ویوز مکہ کے اندر کسی انسان کی قسمت بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس آدمی کو جو مہانہ صرف سویپنگ کر کے یعنی خاکروب کی نوکری کر کے ایک ہزار ریال کمایا کرتا تھا یہ آدمی کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور عرصہ دراز سے سعودی عربیہ کی مسجد حرام میں سویپر کا کام کیا کرتا تھا کلینر تھا مختلف قسم کی روز جوٹھی کیا کرتا تھا اور شام کو اپنی رہائشگاہ پر واپس چلا جاتا تھا اس کاوش کی بدولت اس بنگلہ دیشی بھائی کو اس کی محنت کا سلح دے دیا اور جتنی خدمت اس نے روزہ رسول اور حرم پاک پر کی ہے شاید یہ سلح اسی کو مل گیا ہے آج یہ شخص جو سعودی عربیہ میں ایک ہزار ریال کمایا کرتا تھا آج عربوں پتی کا مالک بن گیا ہے ویوز یہ شخص عربوں پتی کیسا بنا اور یہ ایک چھوٹی سی نوکری سے کس طرح بنگلہ دیشی بھائی عرب پتی بنا جان لیتے ہیں اس پوری ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں یہ جو شخص جس کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بنگلہ دیشی ہے اور تقریباً پندرہ بیس سالوں سے یہ سعودی عربیہ میں آ کر محکیم ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آج مکہ مکرمہ میں حرم پاک کے سامنے کلیننگ کر رہا تھا سویپنگ کر رہا تھا خاکروبی کا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ آدمی نے اس شخص کو اپنے گھلے لگایا اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نظرے ملائیں تو ایک سختہ تاری ہو گیا لوگوں کا حجوم کٹھا ہو گیا اس شخص نے جو اس کا بڑا بھائی تھا سویپر کو کہنے لگا کہ یار تم اتنے برے حالات میں کیسے آئے اس نے کہا کہ میں بہت اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی دوران بہت بڑا حجوم بھی کٹھا ہو گیا اور آدمی نے جو سویپر کا بھائی تھا اس نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو تم بنگلہ دیش سے تعلق ہے تمہارا اور سویپر کے بڑے بھائی نے حجوم کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا جائداد میں سے حصہ کھایا تھا ہم دونوں بھائی ایک امیر زادے ہیں اور امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میرے والد کی وفات کے بعد میں نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے کو اس کا حصہ نہیں دیا اور گھر سے دربدر کر دیا میرا بھائی دکے کھاتا ہوا سعودی عربیہ میں آیا اور ایک ہزار ریال پر نوکری کرنے لگا یہ بات تو میں جانتا تھا لیکن بارہا خواہش کرنے کے بعد بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بھائی کو عرصہ دراز سے سعودی عربیہ میں ہر سال آتا ہوں عمرہ کرنے کے لئے لیکن ڈھونڈ نہیں پاتا آج قسمتی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا چھوٹا بھائی جو سویپنگ کا کام کرتا ہے پاس کھڑے روتا رہا اور بھائی سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ بھائی واپس آؤ میں تمہیں تمہاری جتنی بھی دولت تمہارے حصے میں آتی ہے میں نے جو نجائز قبضہ کیا ہوا تھا وہ واپس کرتا ہوں تمہیں دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر زارو خطار روتے رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں بھائی بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے اور بڑے بھائی نے حجوم کے ساتھ بخاطب ہو کر یہ بات بھی کہی کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی سویپر کا حصہ کھایا تھا اللہ تعالی نے مجھے اس کا سزا بھی دے دی ہے لوگوں نے جب پوچھنے پر بتایا گیا کہ مجھے کینسر ہے تو بھائی اس کو لے کر اور بھی پریشان ہوا جو سویپر تھا بارحال دونوں بھائی نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز آج سے کیا ہے اور بھائی بڑے نے معافی مانگی ہے چھوٹے سویپر سے کہ واپس آؤ میں تمام پراپٹی کا تمہیں حصہ دیتا ہوں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ریالوں میں اگر بات کی جائے بنگلہ دیشی جو جائداد ہے ان بھائیوں کی تو تقریبا سترہ سو ملین ریال بنتے ہیں ان کی پراپٹیز کا جو اس چھوٹے بھائی کے سویپر کے حصے میں آئے یہ شاید مکہ مکرمہ میں روزہ رسول اور گرینڈ مسجد میں کام کرنے کی بدولہ اللہ پاک شاید راضی ہوا ہو اس سویپر پر جو اس کو پرانے اس کا جو جائداد میں سے حصہ تھا وہ مل گیا ویوزہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک خاکروب ایک ہزار ریال لینے والا عرب پتی بن گیا آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان